ہلو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ نئی بیٹری خریدتے ہیں اپنے انورٹر کے لیے یا کسی بھی یوز کے لیے تو آپ کو کتنا بیک اپ اس بیٹری پر اپنے کسی بھی اپلائنس جیسے کہ اگر آپ فین چلاتے ہیں یا ٹی وی چلاتے ہیں جو بھی گھر کا لوڈ چلاتے ہیں تو اس کا کتنا آپ کو بیک اپ ملے گا یہ سلائٹ میں نے بنایا ہے اس کے لیے اس کو دیکھ کے کنفیوز نہ ہو بہت ہی سمپل میں آپ کو بہت ہی کم سمجھ میں بتاؤں گا کہ کتنا بیک اپ آپ کو آپ کی بیٹری سے مل سکتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی بیٹری ہو سکتی ہے جیسے کہ 100 ایمپیر 150 ایمپیر 180 ایمپیر 150 سب سے کامن ہے اس لیے میں نے یہاں پہ 150 ایمپیر کا ہی ایکزامپل لیا ہے اب یہ بہت ہی سمپل کالکولیشن ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کی میکسیمم 90% بیٹری 12 وولٹ کی ہی آپ کی ہوگی اگر آپ کا 24 وولٹ کا سسٹم ہے تو 24 وولٹ کا بھی یہاں پہ ہم V کی سبچیجوشن کر سکتے ہیں میکسیمم ایک بیٹری والے انورٹرز کے لیے 12 وولٹ ہی یوز ہوتا ہے تو 12 وولٹ آویلیبل وات آور ہم پہلے نکالیں گے اب وات آور کا مطلب ہے کہ کتنے وات ہم ایک گھنٹے میں یوز کر سکتے ہیں تو وات آور کا بہت سمپل فارملا ہے بیٹری وولٹیج انٹو ایمپیر آور ایمپیر آور جو کہ آپ کی بیٹری ویڈیٹنگ ہے جیسے کی 100 ایمپیر آور یا 150 ایمپیر آور یا 180 تو یہاں میری بیٹری کا وولٹیج ہے 12 اور میری 150 ایمپیر آور کی بیٹری ہے تو میرا وات آور آ گیا 1800 وات آور اب دھیان رکھیں یہ تب ہی ملے گا جب بیٹری آپ کی فل چارج ہے تب ہی آپ 1800 وات آور اپنی بیٹری سے کنزیوم کر پائیں گے اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا ایمپیر آور کی 1800 وات کا لوڈ آپ ایک گھنٹے چلا سکتے ہیں اب اس میں ایک بات اور سمجھنے والی ہے وہ ہے انورٹر ایفیشنسی انورٹر ایفیشنسی سیمپل سا مطلب یہ ہے کہ بیٹری کیونکہ دی سی بارہ وولٹ کی ہوتی ہے اور ہم اپلائنس چلائیں گے ایسی جیسے کی مال نیجے سیلنگ فین جو کی ایسی ٹو ایوٹی وولٹ سیوس کرتا ہے تو اس کے لئے انورٹر کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے ڈی سی ٹو ایسی کنورجن کرنا پڑتا ہے کنورجن میں جہاں بھی کنورجن ہوگا کچھ نہ کچھ لوگے تو ہم اپنے انورٹر کے لئے انورٹر کو نائنٹی پرسنڈ ایفیشنس ایفیشنس مان رہے ہیں تو اسی لئے میں نے ایٹین ہنڈڈڈڈ کو نائنٹی پرسنڈ سے جب ملٹیپلائی کیا تو مجھے سولہ سو بیس وٹ آور ایکچول ملے یہ اور بھی کم ہو سکتا ہے زہا تر کمپنیاں ایفیشنسی آج کل شو نہیں کرتی ہیں بٹ یہ نائنٹی پرسنٹ بہت ہی نومنل میں نے اماؤنٹ ہیا ہے اس سے اور بھی کم نومنلی آپ کی ایفیشنسی ہوگی انورٹر کی تو اب آگے بہت ہی سیمپل کالکولیشن ہے نمبر آف آورز کے لیے میں وٹ آور سے ڈیوائٹ کروں گا وٹس کو یعنی جو بھی میں چلانا چاہ رہا ہوں اس کا جو بھی وٹیج ریٹنگ ہوگی جیسے کی مان لیجے یہاں پہ ایک سیلنگ فان میں نے لیا ہے اٹی وٹس کا تو مجھے بیک اپ ملے گا ٹوینٹی آرز کا اگر میں دو سیلنگ فان چلا لیتا ہوں ون سکسٹی وٹس کے تو مجھے ٹین آورز کا بیک اپ ملے گا اور اگر میں مان لیجے تین سو وٹ کا لیے لوڈ use کر رہا ہوں جس کا مطلب ہے مان لیجے دو سیلنگ فان یا دو LED بلٹس اور ساتھ میں ایک LED ٹی وی تو مجھے اپروکس 5 آورز کا بیک اپ ملے گا اب یہ ایک اپروکسیمیشن ہے اپروکسیمیشن اس پر کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس میں پاور فیکٹر نہیں ڈالا ہے جس سے تھوڑا سا بیک اپ ابھی اور بھی ریڈیوز ہو جاتا ہے بٹ میں اس بھی کر رہا ہوں گی بیکوز ویڈیو کو میں ایک سمپل رکھنا چاہتا ہوں بہت ہی سمپل کالکولیشن ہے یہ ایک آئیڈیا ہے مرلہ 90% کیسز میں آئیڈیا صحیح ہوگا بٹ نوٹ ان 100% کیسز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں